ایسا گھر آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کی ماتر دو سے تین دن میں بن جاتا ہے اور جو لاغت آتی ہے وہ ایکچول گھر سے کافی کم آتی ہے نہ تو اس میں گرمی لگتی ہے نہ ہی سردی لگتی ہے اور اس کے علاوہ نہ ہی اس میں کسی طریقے کا کوئی بھی پرولم آتی ہے اور بہت ہی یونیک طریقے سے اس چیز کو بنایا گیا ہے کافی ڈیٹیل ہم آپ کو دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جبردست آپ کو پورا گھر گمائیں گے اور اس گھر میں کیا کیا فیچرز ہیں کتنی لاغت آئی ہے پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے آج ہم پہنچے ہیں ہر ویر جی کے فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کھیتوں کے بیچوں بیچ یہ انہوں نے بنا رکھا ہے تو ویر جی ستشیہ کال جی ستشیہ کال جی تو سر اس گھر کے بارے میں کیسے آئیڈیا آیا اور کیوں آپ نے یہ بنایا سر جی ایسا تھا یہ آئیڈیا کی جہاں تک بات ہے یہ ہم نے اس مقصد کے لیے یہ پف پینل کا بنا ہوا ہے اس مقصد کے لیے یہ نہیں مگوایا تھا یہ یہ شیٹس ہوتی ہیں یہ کا ایک سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے تین پوٹ چوڑی ہوتی ہے یہ ایک میٹر بائی لمبائی جتنی مرجی لے سکتی ہو یہ جرمینیشن چیمبر کے لیے مگوایا گیا تھا تاکہ اس میں ہیٹ کر کے تو اس میں ہر چیز ہماری جرمینیٹ ہو جائے گی جرمینیٹ ہو ہونے کے بعد ہم بار نکال لیں گے اس کو پر ایسا تھا ہم نے ایک دیسی فارمولے سے اپنا جرمینیشن چیمبر بنایا تھا وہ کامیاب ہو گیا یہ ہمارے پاس ایکسٹرا بچ گیا تھا ہم نے سوچا بھی اس کا ایک گربنا کے دیکھتے ہیں تو ویسے میٹریل پڑا ہوا ہے ہمارے پاس تو ہم نے اس کا ایک گربنایا جی مجھے سبق سال ہو گیا اس میں تو اس میں ہم نے ساری سردیاں بھی گجاری ہیں اور گرمیاں بھی گجاری ہیں تو یہ نہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہ گرم ہوتا ہے جو بھی اندر کا ٹیمپریچر ہے وہی ٹیمپریچر رہتا ہے ایسا کیسے ہے سر جی نہ تو اس میں گرمی لگتی ہے نہ ہی سردی لگتی ہے جو ٹیمپریچر اندر ہے وہی ٹیمپریچر اس میں رہتا ہے اس میں ایک انسولیشن ہے دو شیٹس لگی ہوئی ہیں پاس سے دکھائیں سر ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اندر آئیے سر میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ کمرے بنے ہوئے ہیں جی اب ایسا تھا جی جو میرے سرونٹس ہیں ان کے لیے میں نے ایک کوٹر بنانا تھا تو میں نے ان کو ایک چھوٹا سا بنا کر دیا ہے دو کمرے ہیں ایک رسوئی ہے آگے برندہ لگا ہوا ہے جی تو اس میں جو پف پینلز کی شیٹ ہے یہ اس کی مٹائی جو ہے یہ پچاس ایم ایم ہے جی تو یہ اس میں اس کے اندر ایک انسولیشن بڑی گئی ہے بار میں اس کی 0.5 ایم ایم کی ایک شیٹ لگی ہوئی ہے جی 0.5 ایم ایم کی جس کے اندر ایک انسولیشن ہے وہ اتنی کی انسولیشن ہے وہ نہ تھنڈا ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے وہ بنائی ہی اسی لیے گئی ہے ماللو فور ایکزمپل اس میں ہم ایسی لگاتے ہیں ایسی لگانے کے بعد اس کو ہم نے ایر ٹائٹ کر دیا جیسے ماللو ٹیمپریچر ہم نے پچیس یا تیس دگری کر لیا ایک بار پچیس دگری کر دیا اور اس کو ایر ٹائٹ کر دیا مطلب درواجے پاریاں بند کر لی تو یہ گرم ہوتے ہوتے کم سے کم 6-7 گھنٹے لے جائے گا مطلب ایک بار ہم نے جو ٹیمپریچر کر دیا وہ 6-7 گھنٹے میں صحیح ہوگا صحیح ہو جائے گا مطلب ایک بار ایسی چلا کے ایک گھنٹہ اس کے بعد آپ آٹھ گھنٹے تک اس میں سیم ٹیمپریچر میں رہ سکتے ہو ایسا ہی جیسے ماللو ہیٹر لگا کے گرمی کر لی تو ٹھنڈے ہوتے ہوئے بھی ترہا ٹائم لے جائے گا جی تو یہ پرپس تو اس کا یہی تھا بھی اٹر لگائیں گے اندر سردیوں میں جو نرسی جرمی نیٹ کروائیں گے تو چلو یہ ہمارا وہ کامیاب ہو گیا جو ہم نے دیسی تریقے سے بنایا ہے تو ہم نے اب سوا سال اس میں گجارہ ہے تو محسوس گویا ہے بھی اس کی کوٹھی بھی بننی چاہیے اس کا گھر بھی بن سکتا ہے اس کا گھر بھی بن سکتا ہے تو ابھی تو یہ اٹھائیس بھائی چونتیس ہے جو ہم نے بنایا یہ تو اس سے کافی سستہ اور یہ دو ٹائی دن میں ہم نے تیار کر لیا ہے دو ٹائی دن میں یہ تیار ہو گیا ہے تو اس کی سب سے زیادہ خاصیت یہ ہے جہاں مرجی کھول کر لے جاؤ اگر آپ کو محسوس ہوا بھی یہاں نہیں ہونا چاہیے تھوڑے ادھر ادھر ہونا چاہیے نائے بھائیں ہونا چاہیے تو اس کو کھول کر جہاں مرجی لے جاؤ مطلب، خول بھئی جاتا ہے ، یہ خول بھی جاتا ہے مطلب؟ سر، اسامیں نٹ لگے ہوا ہیں نٹ لگے ہوا ہیں، باہ سے دکھاتا ہوں یا mandate میں دکھاتا ہوں یہ سکریو لگے ہوئے ہیں یہ اسے سکریو لگے ہوئے ہیں تو یہ سکریو کو کھولی ہے اندر یہ جو جو اندر جو پائپ لگا ہویا اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں تو یہ سکریو کھولی ہے اور جہاں مرجی اس کو لے جائی great تو کہیں بھی ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سر اس میں جیسے کھڑکیاں ہیں یہ کھڑکیاں جب آپ نے بنایا تھا تو میں نے آپ بتا رہے تھے میرے کو جو پائپ ہیں جو بیجلی کا سوچ وغیرہ ہیں ان کی بھی آپ سمسیاں دور کر دیں گے آپ وہ کیسے ہیں ایسا ہے جیسے ہماری کمپنی ایک بینگلور کی کمپنی ہے ان سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں جب آپ بتا دیجئے ہم ایک تو چوکاٹ بنا دیں گے اس کی باری کی بھی ونڈو کی بھی چوکاٹ بنا دیں گے اور دروازے کی بھی چوکاٹ بنا دیں گے اور یہ پائپ ہم پہلے ہی آر ریڈی بیچ میں دے دیں گے تو اس میں ایسا ہی نکال کے یہ اوپر بورڈ بھی لگا دیں گے تو یہ سارا جیسے اب یہ پائپ تو باہر ہے کیونکہ اس مقصد کے لیے تھی نہیں یہ تو اب یہ وہ بھی آگے اس کی سمسیاں بھی حال ہو جائے گی اور اس کا پینٹ کی تیس سال کی گرنٹی ہے اس کی تیس سال کی گرنٹی تیس سال کی کہتا ہے پینٹ بھی نہیں اس کا پھیڈ ہوتا کیونکہ جو کاروں یا ٹریکٹروں کے اوپر پینٹ ہوتا ہے اس میں وہ پینٹ کیا ہوا ہے مطلب تیس سال تک یہ گھر کم سے کم چلے گا کم سے کم چلے گا اور جب بار سے گندہ بھی ہوتا نظر آیا تو پانی آپ مار سکتے ہو پریشر سے تو جیسے کار اپنی واش کرتے ہو تو ویسے واش کر کے یہ پھر نئے گا نئے بڑھ جائے گا مطلب کہ اس میں ہم کھر کو دھو بھی سکتے ہیں جو ہم عام گریوں کو نہیں دھو سکتے ہیں نہیں نہیں دھو سکتے اس کو دھو بھی سکتے ہیں سر اس پہ جیسے پینٹ وگرہ کرنا ہو تو پینٹ وگرہ یہ کوئی دکت نہیں ہے اگر بار سے آپ نے بائٹ لینا ہے اندر سے کوئی اور لینا ہے تو ایسے بھی کمپنی دے دیتی ہے تو اگر جیسے یہ بار لائننگ ہے اگر پلین لینا ہے پلین بھی دے دیتی ہے وہ ایک طرف سے لائننگ لینی ہے ایک طرف سے اندر سے پلین لینے ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے سنا ہے سر شیٹ وغیرہ بھی اپنے من پسند کا بھی لگا سکتے ہیں اپنے من پسند کا بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کمپنی کو پہلے بتائیے مجھے یہ کلر چاہیے وہ وہی کلر دے دیں گے آپ کو آپ کو سر کتنا خرچہ آیا تھا آپ کے اس پورے پروجیکٹ پر یہ پورے پروجیکٹ کے اوپر میرا پونے تین لاکھ خرچہ آیا تھا پونے تین لاکھ یہ پورا فاؤنڈیشن سے لے کر یہ تیار ہونے تک بلکل سر بہت سارے لوگ کئی منجلہ گھر بناتے ہیں تو جو کئی منجلہ گھر بناتے ہیں اس میں ہی possible ہے اس میں ہی بھی چاہے چاہے آٹھ منجل تک چلے جو آپ اس میں ایسا ہے جیسے یہ فاؤنڈیشن ہے وہ مجبوط چلے گی نیچے سے اس میں تو جیسے ہمیں تو اور منجل بنانی تھی فاؤنڈیشن ہم نے اسی صاحب سے لگائی ہوئی ہے فاؤنڈیشن مجبوط چلے گی چاہے جتنی مرجی منجل آپ لے جاؤ آرمی میں آپ بتا رہے تھے کافی use ہو رہا ہے کیونکہ اس میں temperature maintain ہوتا ہے اس لیے مچل میں ہوتا ہے جیسے برف کے ایک تو لے کر جانا جیسے کنکریٹ کی ایٹوٹر لے کر جانا یہ بڑا ایک دکت ہے تو یہ sheets ہوتی ہیں جہاں مرجی لے جاتے ہیں مرجی کھولا اور اپنے گاڑی میں گیرا اور جہاں مرجی لے گئے اس کو پہاڑی راجوں کے لیے اور بھی بیٹھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں برف زیادہ پڑتی ہے تھنڈی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں بھی یہ temperature کو کافی سائتہ کرتا ہے جیس کو maintain رکھنے کے لیے دوستو اگر اب لوہے کا price نہ بڑا ہوتا تو یہ اور بھی سستہ ہو جاتا دوسر جی اس کے اوپر لوہے کا impact بہت بڑا ہے نا لوہے کیونکہ اب تیج ہو گیا ہے سریعہ بھی کافی تیج ہو گیا ہے اس بجے سے یہ تھوڑا سا مہنگا ہو گیا ہے جے جے تو باقی ایسا ہے بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کوٹھی بنانے کے لیے مالوہے کا complete کوٹھی بنانی ہے اس کے لیے آپ کو دو سے ٹائیس سال چاہیے یہ چودہ سے پندرہ دن میں یہ کوٹھی بھی تیار ہو جاتی ہے اور paint کی کوئی سمسیاں نہیں جیسے کوٹھیوں میں تو یہ ہوتا ہے بار سے شورہ آ گیا کہیں سے paint اتر گیا یہ بھی کوئی سمسیاں نہیں ہے اور اس کے اوپر یہ نہیں بھی جو paint پیچھے سے آ گیا اس کے اوپر جب مرجی کو paint change کر لو وہ جو کاروں کے اوپر وہ گنمالا paint کرتے ہیں اس سے آپ چاہے باہر سے بھی change کر لو اندر سے بھی کر لو تو paint اسی سے change ہو جائے اپنے ساپ سے آپ change کر سکتے ہو والپپر اندر سے لگا سکتے ہو مالوہ آپ نے sheet اندر سے جو یہ باہر سے lining لی اندر سے اگر plane لی تو اس کے پر والپپر بھی لگا سکتے ہو تو کئی دوستوں کی demand آ رہی ہے کہ اس کو چاروں طرف سے ہمیں دکھائیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیم چیز ہے برامدہ بنا رکھا ہے اور چھت بھی ایک سر آپ میرے کو بتائیں کہ چھت میں آپ سے گلتی ہوئی ہے چھت کیسی بھی نانی چاہیے چھت ایسا ہے جی soundproof آتی ہے اس کی تو اس میں تھوڑے سی ایک دکھت رہتی ہے جب بارش پڑتی ہے تو اوپر سے تھوڑے سی آواز آتی ہے تو اگر اس کی چلو ہم نے ہمارا مقصد تو اس کو بنانا تو تھا ہی نہیں تو اب جیسے مالو سائنٹ پروف ان کی وہ روف آتی ہے اگر وہ لگ جاتی تو یہ سمسیہ بھی آپ کی دور ہو جاتی تو سر جو جو windows ہیں اس کو کیسے maintain کیا گیا ہے سر ایسا تھا بھی یہ پچاس ایم ایم ہے اگر ہاؤس بنانا ہو تو میں یہ کہوں گا بھی یہ اسی ایم ایم یا ایٹی فائیو ایم ایم کا ہونا چاہیے تو یہ جو ونڈو آپ کو باہر نظر آ رہی ہے یہ بھی اس کے چوگاٹ کے اندر ہی آ جائے گی جی جی تو باقی ہمیں تو باہر بھی خیر کوئی پروڑم نہیں ہے اس کی بھی کافی مضبوط ہے جی جی تو اگر اندر چلی جائے گی اس میں آ جائے گی تو اور بھی شیف میں بڑیا لگے گی ویسے ان بھروں کو کہا کیا جاتا ہے اس کو پوف پینلز ہاؤس بولتے ہیں ویسے تو ہم نے یہ تجربہ کیا تھا ہاؤس تو اس کے شاید نہیں بنتے ہم نے اس کو بنا کر دیکھا ہے اور آگے اس کو اور بڑھائیں گے اب تو پوری کوٹھی بڑھائیں گے اس کی تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے اس کی پوری میں نے آپ کو یاترہ کرائی ہے جی اس میں آپ کو فاؤنڈیشن بنا کے دینی ہوتی ہے کمپنی کو نیچے صرف فرش ڈال کے دینا ہوتا ہے اس کے بعد جیسے سکریو لگتے ہیں اس کو فاشنر بولتے ہیں یہ اتنے کلمبے ہوتے ہیں اس کو جب جیسے نیچے سے اوپر سے تھوڑی سے ٹھوکتے ہیں تو یہ نیچے سے آکے کھل جاتے ہیں یہی اس کا بیس ہے اسی میں ہی یہ اگر آپ کو مان لوں فاؤنڈیشن اور بھی مجبوط کام کرنا ہے تو آپ نیچے سے ہی سریعے بار لے لیجئے نقشہ پہلے لے کر بھی جان جا آپ کو یہ لگانے ہیں لینٹر میں ہی وہ اگر سریعے بار آ جائیں اس میں ہی اگر اور بھی مجبوط ہو جائے گا تو دوستو یہ آپ نے دکھا شاندار گھر جو کی پف ہاؤس جسے کہا جاتا ہے پف ہاؤس سٹائل میں یہ گھر بنایا گیا تھا اور اسی کمپلیٹ جانکاری ہمیں سر نے دی تو سر آپ کا بہت بہت دھنیا بات دھنیا بات تو دوستو میرے آپ کے ایک اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے گئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں تاکہ کسی عام دوست کا ہمارے کا پیسہ بچ سکے اور اسے ایک نئی ٹکنالوجی کے بارے میں پتا چل سکے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور جو لوگ اب تک ہمارے فیس بک پیج سے نہیں جڑے ہیں فیس بک پیج کو فولو جرور کریں اور جو لوگ یوٹیوب پر میں دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جلدی ملتا ہے کہ نئی ویڈیو میں دنیا واد جائے ہند